اسلام علیکم آج سے الحمدللہ پیکٹ ٹریسر جو کہ سسکو کی ایک پرڈکٹ ہے جس کو سیمولیٹر کہتے ہیں میں اس کی ٹریننگ آغاز کر رہا ہوں اس وقت میں آپ کے ساتھ پیکٹ ٹریسر کے سیشن نمبر 1 میں حاضر ہوں تو جناب چلتے ہیں سب سے امپورڈن چیز آپ کے پاس پیکٹ ٹریسر جو ہے وہ سوفٹے کا لنک آپ کو دے دیا جائے گا اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہوگا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں میرے پاس پیکٹ ٹریسر آرڈی انسٹالڈ ہے میں پیکٹ ٹریسر کو چلاتا ہوں اور آپ کو پہلا پرابلم بتاتا ہوں جیسے ہی آپ پیکٹ ٹریسر چلائیں گے وہ آپ سے مانگے گا سسکو نیٹ ورکنگ اکاؤنٹ کا یوزر نیم اور پاسویٹ اب آپ کے پاس اگر جو انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے تو یہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرے گا اور اب آپ کے پاس دو چوائسز ہیں یا اس کو آپ سسکو نیٹ اکیٹ کریڈنشلز پروائیڈ کریں یہ دیکھیں یوزر لاؤگن یا آپ ایز ایک گیسٹ لاؤگن کریں جب آپ ایز ایک گیسٹ لاؤگن کرتے ہیں تو بہت لیمیٹڈ فیچرز آپ کو ملتے ہیں توپولوجی میں زیادہ ڈیوائسز آپ اٹیچ نہیں کر سکیں گے تو آپ کے لیے بڑی بہترین چوائس ہے کیا بہت آسان سی ٹیکنیک نمبر وار جب بھی آپ نے پیکٹ ٹیسر کو یوز کرنا ہے آپ نے اپنا انٹرنیٹ کا کنیکشن سٹاپ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے سٹاپ کر لیا there is no انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اب آپ پیکٹ ٹیسر کو چلائیں اور جب آپ کا پیکٹ ٹیسر چل جائے اس کے بعد پھر آپ انٹرنیٹ کے کنیکشن کو اون کر دیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی یہ ہے ٹیکنیک نمبر وار اگر آپ کے پاس کنڈینشنز دینے کا ٹائم نہیں ہے یا کنڈینشنز نہیں ہیں یعنی کنڈینشنز کا مطلب تو آپ ایسا کر سکتے ہیں دیکھیں کوئی پرابلم نہیں ہوا میں اس کو جناب اب انٹرنیٹ کنیکٹ کر دیتا ہوں اوکی فائن اب آتے ہیں پیکٹ ٹیسر کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو دیکھ لیں یہ سب سے اوپر منیو بار ہے جس میں فائل ایڈیٹ اوپشن یہ ساری منیو اور یہ اس کی نیچے ٹوٹ بار ہے اور یہاں پہ سب سے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ نیکٹر ڈیوائسز جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو نیٹورک ڈیوائسز راوٹر سویچ ہب ایکسیس پوائنٹ یہ سب نظر آئیں گے دیکھیں نیٹورک ڈیوائس پہ کلک کیا جیسے میں نے راوٹر پہ کلک کیا اس کے ڈیفرنڈ موڈلز آپ کے سامنے آگے ہیں آپ دیکھیں کون کون سے موڈل ہے اٹھائیس اکیس ہے چھبیس اکیس ایکس ایم ہے چھبیس بیس ایکس ایم ہے ایٹین فورٹی ون ہے اور یہاں پہ انتیس سو ایک ہے اور انتیس سو کیا نہیں جناب یہ راوٹر آپ کے سی سی این پی لیول تک کی آپ کی تمام ریکوائنٹس پوری کرتے ہیں ٹھیک اب ان کے موڈل آپ یاد رکھیں گوگل پہ ان کی پکچرز بھی دیکھ لیں اچھا جیسے ہی میں سوچ پہ کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس سیمپل سوچ ہے انتیس پچاس ڈیش ٹوانٹی فور جس کا مطلب یہ چوبیس پورٹ کا سوچ ہے انتیس پچاس ٹی اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا سوچ ہے جس میں آپ کی دو پورٹس گیگا کی ہیں لسٹ میں دیکھیں یہ نیچے دکھا ہوا نظر آئے گا یہاں پہ اس کے بعد یہ سیمپل بریج کا ہے آپ کے پاس یہ پینتیس ساٹھ ایک سوچ ہے چھتیس پچاس سوڑی یہ پینتیس ساٹھ ایک سوچ ہے اور یہ اسی طرح سیناتیس ساٹھ یہ بہتری موڈل ہے آپ ان کو سوچز کے حوالے سے نوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اچھا اس کے بعد جب آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اگر آپ نے ہب دیکھنی ہے تو یہاں پہ ہب پہ کلک کریں یہاں پہ ہب نظر آ چاہے اب آتے ہیں کمپیوٹرز اینڈ ڈیوائسز میں آپ کو اگر آپ نے میرا آئی ٹی اینڈ کا لیکچر پڑھا ہے تو اس میں میں نے بڑی کلیرلی با بتاہی کہ وہ ڈیوائسز جو یوزر سے انفرمیشن لیتی ہیں یا یوزر کی انفرمیشن دیتی ہیں مثال کے طور پہ کمپیوٹر مونیٹر مثال کے طور پہ آپ کے پاس پرنٹر سکینر ٹھیک ہے کیمرہ یہ اینڈ ڈیوزر ڈیوائسز ہیں اور یہ دیکھیں جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے اینڈ ڈیوزر ڈیوائسز میں پی سی آ جائے گا لیپ ٹاپ آ جائے گا یہ سرور آ جائے گا آئی پی فون آ جائے گا بس کافی آپ کے لیے انالاغ فون ہے یہ اور یہاں پہ آپ کے پاس آئی پی فون بھی آ جائے گا یہ اینڈ ڈیوزر ڈیوائسز ہیں اوکے میں ان کو ڈیلیٹ کرتا ہوں نیکس پوائنٹ پہ جیسے میں یہ کنیکشن پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ نیچے بار دیکھئے گا یہ سکائی بلو کلر یہاں پہ یہاں پہ جو لسٹ ہے یہ کیبل کا نام ہے یہ دیکھیں کنسول کیبل سٹریٹ کیبل کھراس کیبل اور یہ سیڈیل کیبل کلاک والی سائٹ ڈی سی ای کو ظاہر کرتی ہے اور سیمپل کیبل ڈی ٹی کو ظاہر کرتی ہے لیں جی یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد نیکس پوائنٹ پہ چلتے ہیں جب آپ پیکٹ ٹویسر کو یوز کریں گے جو آگے میں دکھاؤں گا اس کے دو موڈز ہیں نمبر ون ریال موڈ اور نمبر دو سیمولیشن موڈ ریال موڈ میں آپ اپنی کوئی بھی لیب کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس دو کمپیوٹر ہیں میں یہ ایک کمپیوٹر ایک کمپیوٹر یہ ان کے درمیان میں کراس کیبل لگے گی یہ اٹھا لیں فاس ایتھنیٹ کو فاس ایتھنیٹ کے ساتھ آپ کو نیک کر دیں اوکے آپ اس کے بعد آپ نے اس کمپیوٹر کو آئی پیڈیس سائن کر دیا میں آگے چل کے یہ لیب آپ کو کرواؤں گا لیکن ابھی پھر وقت ایک جلدی میں ایک چیز سمجھانی ہے اوکے 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 یہ آپ نے دو رہوں کمپیوٹر کو آئی پیڈیس سائن کر دی ٹھیک اب آپ یہاں سے اس کمپیوٹر سے بیٹھ کے کمانڈ پرمپ پہ یہاں پہ یہ دیکھیں آپ آئی پی کانفیگ کریں اور چیک کریں کہ آپ کا آئی پیڈیس کیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا آئی پیڈیس ہے اور اب آپ آرپ ٹیبل چیک کریں آرپ ٹیبل خالی ہے اب آپ پنگ کریں اپنے نیبر کو 192.163.0.2 اور یہ دیکھیں پنگ جیسے پنگ ہوگا تو اب آپ دیکھیں آرپ مائنس سے آپ کی آرپ کیشیں میں آپ کی نیبر ڈیوائس کا آئی پی بھی اور میک بھی آگئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر یہ آرپ نے کیسے نیبر والے ڈیوائس کا آئی پی اور میک اڈیس پتا کیا مجھے یہ سیمولیٹ کر کے دکھائیں اس کے لیے میں سیمولیشن پہ جاؤں گا اور یہاں پہ ایڈڈ فیلٹرز کروں گا اور میں نے آرپ کو چونکہ اوبزرگ کرنا ہے اس کو سیلیک کروں گا باقی سب چیزوں کو آنچیک کروں گا تو پتہ یہ چلا کہ سیمولیشن استعمال کی جاتی ہے کسی بھی ڈیوائس کے ورکنگ میکنزم کے جو ورکنگ ہو رہی ہے کوئی بھی پروٹوکول جو کام کرتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یعنی بیک انڈ جو پروسیسرز کو سکین پہ دیکھنے کے لیے سیمولیشن بہت پہلی چیزیں میں کر کے دکھاؤں گا آپ اس کو بڑا انجوائی کریں اوکی پھر ریل ٹائم پہ کلک کر دیں اوکی نیکس پوائنٹ نیکس پوائنٹ میں یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بٹن آپ کے پاس یہ ہے جس کا مطلب ہے ڈیل کرنا یہ دیکھیں آپ کیبل پہ کلک کریں ڈیلو چیزیں پھر آپ اس پہ کلک کریں یہ آپ کا ماؤس آگیا پوائنٹر اٹھا اس کو کہیں پہ پی رکھتے اسی طرح سے یہ سیلیکشن کا ٹول ہے کسی چیز کو ری سائٹس کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس ایک بہت اچھی چیز ہے جو کہ نوٹ بنانے کے لیے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ اس کمپیٹر کا ایپی ڈیس یہ ہے سکیم پہ نوٹ لکھنے یہ لے اور یہ لائنڈ راہ کرنے کے لیے کوئی بھی لائن کیسی بھی لائن ہو اور یہ دیکھیں اب آپ اس کو کلک کریں اور یہ سیلیکشن ہے یہ دیکھیں اٹھا کے کہیں پہ بلیں ڈیل کر دے ہو یہ ڈیل ہو جائے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ باکس بنانے کے لیے اور یہ آپ کو شیئب بنانے کے لیے اسی طرح سے یہ ایک فری لائن یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ انٹ راہ کرنی ہے اس کے بعد یہ پیکٹ ہے یہ سیمولیشن کے لیے دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں اچھا یہ چیز کرنے کے بعد یہاں بھی ایک اور چیز ہے اگر آپ نے کوئی چیز ڈراؤ کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کلر فیل ہو تو یہ فیل کلر اور آپ اس کو سلیک کر لیں آپ نے ایک سا میری ڈائیگرام میں دیکھا ہوگا اب آپ اس کو سلیک کر لیں یہ دیکھیں آپ سرکل لگ گئے چکو اور بنا رہے ہیں اس کو یہ بن گئے اچھا اس کے بعد بہت سا بردست چیزیں نیکس پوائنٹ پہ ایک بہت امپورٹنٹ اپنے میں یہ ٹاپک کو ختم کروں گا آپ نے جب بھی پیکٹ ٹویسر کو سٹارٹ کرنا ہے دیکھنے کے لیے آپ اگر زوم چھوٹا ہے تو یہاں سے سکین کا زوم بڑھا بھی کر سکتے ہیں کنٹرول آئی سے یہ دیکھیں کنٹرول آئی کنٹرول یوں ٹھیک ہے یہ کام بھی کر سکتے ہیں پلس جب میں کسی بھی چیز کا انٹرفیس لوں گا مثال کی طور پہ میں یہاں پہ سوچ لیتا ہوں ایک سوچ لیتا ہوں وہ جلدی آن ہو جاتا ہے یہ لیا میں نے سوچ لینے کے بعد وہ سوچ کو آن کیا ٹھیک سی ایل ای پہ گئے اب مجھے یہاں پہ اس کا جو انٹرفیس ہے سی ایل ای موڈ ہے وہاں پہ آپ کو یہ کریکٹر نظر آ رہے ہیں جو کہ اچھے سائز کے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کہنا آپشن پہ جانا ہے پریفرنس پہ جانا ہے اور یہ فونٹ سائز ہے سب سے پہلے اپلیکیشن کا جو سائز ہے آپ اس کو رجز کریں کیا رکھنا ہے آپ نے آپ یہاں پہ ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں نا اب اس کا سائز بڑھا کریں اور اپلائی کریں یہ دیکھیں اب آپ کو بیو بڑا نظر آ رہا ہے بیک سیٹ پہ یہ دیکھیں اب آپ کو بڑا بیو نظر آ رہا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے پھر آپشن پہ جائیں پریفرنس پہ جائیں آپ اس کا سائز تھوڑا تھا ریزنے بر رکھ لیں یعنی آپ کہتے ہیں جی نو تو بہت چھوٹا سائز ہوتا ہے تو ٹین ٹھیک ہے اپلائی کر لیں دیکھنے میں کمفٹیبر لے گا آپ کی آنکھوں کو بھلا بھی لگے گا دوسرا کام پریفرنس میں جائیں آپ فونٹ میں جائیں اور سی ایل ای جو ہے آپ اس کو یہاں سے فونٹ سائز فونٹ سٹائل اور فونٹ سائز پکڑ لیں یہ دیکھیں میں نے ذرا بڑا سائز کر لیا اپلائی کرتا ہوں بائیڈ فار یہ آٹ پہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب آپ سوچ پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ کریکٹر بڑے نظر آئیں گے اگر آپ دوبارہ سے پریفرنس میں جائیں فونٹ میں جائیں سائز اس کا چھوٹا کر دیں تو آپ سے شاید پڑا بھی نہیں جائے گا توجہ کریں یہ دیکھیں تو سب سے امپورٹن چیز پریفرنس میں جا کے آپ نے ایک تو یہ سائز بڑا رکھ رہے ہیں دس کا دوسرا یہاں پہ آپ اٹلیس فورٹین کا سائز رکھیں ٹھیک ہے بس ابھی کے لیے اتنا ہی کام کرنا آخری چیز آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی فولڈر بنالیں جیسے میں پی سی میں اپنی کسی بھی ڈرائیو میں جاتا ہوں کسی بھی ڈرائیو میں مثال کی طور پہ میں اپنی ڈرائیو میں چلتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں اور میں یہاں پہ نیو اور میں یہاں پہ پیکٹ ٹریسر لابس میں یہاں پہ سیو کرنا دیکھیں تو کیا کرنا ہے اب آپ نے فائل میں جائیں مثال کی طور پہ سیو کی کمانڈ دیں اور آپ اپنی سپیسیفک ٹرائیو اور فولڈر کو اوپن کریں یہ دیکھیں پیکٹ ٹریسر لابس یہاں پہ آپ لاب ون اور یہاں پہ آپ بے شک ڈیڑھ بھی لیکھ سکتے ہیں ڈیڑھ اپنی ٹوینٹی ٹوینٹی نہیں جی آپ نے یہ لاب بنا کے سیو کر دی اوکے یس ٹھیک اب چھاہ اب آپ دوبارہ سے جائیں اسی فولڈر میں آپ چاہیں تو وہ فائل آپ ڈیریکٹ اوپن بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس سی سی این اے کی جو لابز ہیں لیٹ می لیٹ می سوری پیکٹ ٹوینٹسر یہ دیکھیں اور یہ آپ کی فائل ہے اس پہ اچھا اس کو پھر ایک دفعہ انڈرنیٹ کو بند کر لیں یہ ویریفکیشن میں چلا جائے گا ٹھیک ڈیول کلک کریں اس پہ تو یہ لاب آپ کی اپنو چاہے لینٹسر آپ آج کا پہلا سیشن امید ہے ایکٹیو ہو جائیں زبردست ہو جائیں آپ کے لیے ہی میں بنا رہا ہوں اس کو پڑھیں سمجھیں بھار بھار کریں اور آگے کسی کو سکھانے کی کوشش کریں میں بہترین کو میں آپ کے کے می覺得 یہ چیزیں کیوں نہیں سکھا سکا میں nu ابترین امید ہے اللہ 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 موسیقی